دوسرا سیمویل چوبیسوں باب اس کے بعد خداون کا غصہ اسرائیل پر پھر بڑکا اور اس نے داؤد کے دل کو ان کے خلاف یہ کہہ کر اُبھارا کہ جا کر اسرائیل اور یہودہ کو گن اور بادشاہ نے لشکر کے سردار یعاب کو جو اس کے ساتھ تھا حکم کیا کہ اسرائیل کے سب قبیلوں میں دان سے بیر سبا تک گشت کرو اور لوگوں کو گنوا تاکہ لوگوں کی تعداد مجھے معلوم ہو تب یعاب نے بادشاہ سے کہا کہ خداون تیرا خدا ان لوگوں کو خواہو کتنے ہی ہوں سو گناہ بڑھائے اور میرے مالک بادشاہ کی آنکھیں اسے دیکھیں پر میرے مالک بادشاہ کو یہ بات کیوں بھاتی ہے تو بھی بادشاہ کی بات یعاب اور لشکر کے سرداروں پر غالب ہی رہی اور یعاب اور لشکر کے سردار بادشاہ کے حضور سے اسرائیل کے لوگوں کا شمار کرنے کو نکلے اور وہ یردن پار اترے اور اس شہر کے دانی طرف ارویر میں خیمہ زن ہوئے جو جد کی وادی میں یازیر کی جانب ہے پھر وہ جلاد اور تحتیم حدسی کے علاقہ میں گئے اور دان ین کو گئے اور گھوم کر سیدہ تک پہنچے اور وہاں سے سور کے قلعہ کو اور ہویوں اور کے نانیوں کے سب شہروں کو گئے اور یہودہ کے جنوب میں بیر سبہ تک نکل گئے چنانچہ ساری مملکت میں گشت کر کے نو مہینے اور بیس دن کے بعد وہ یرشلم کو لوٹے اور یعاب نے مردم شماری کی تداد بادشاہ کو دی سو اسرائیل میں آٹھ لاکھ بہادر مرد نکلے جو شمشیر زن تھے اور یہودہ کے مرد پانچ لاکھ نکلے اور لوگوں کا شمار کرنے کے بعد داؤد کا دل بیچین ہوا اور داؤد نے خداوند سے کہا یہ جو میں نے کیا سو بڑا گناہ کیا اب اے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں کہ تُو اپنے بندہ کا گناہ دور کر دے کیونکہ مجھ سے بڑی ہماکت ہوئی سو جب داؤد صبح کو اٹھا تو خداوند کا کلام جاد پر جو داؤد کا غیبین تھا نازل ہوا اور اس نے کہا کہ جا اور داؤد سے کہے خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں تیرے سامنے تین بلائیں پیش کرتا ہوں تو ان میں سے ایک کو چن لے تاکہ میں اسے تجھ پر نازل کروں سو جاد نے داؤد کے پاس جا کر اس کو یہ بتایا اور اس سے پوچھا کیا تیرے ملک میں سات برس کہت رہے یا تُو تین مہینے تک اپنے دشمنوں سے بھاگتا پھرے اور وہ تجھے ریک دیں یا تیری مملکت میں تین دن تک مری ہو سو تُو سوچ لے اور غور کر لے کہ میں اسے جس نے مجھے بھیجا ہے کیا جواب دوں داؤد نے جاد سے کہا میں بڑے شکنجا میں ہوں ہم خداوند کے ہاتھ میں پڑیں کیونکہ اس کی رحمتیں عظیم ہیں پر میں انسان کے ہاتھ میں نہ پڑوں سو خداوند نے اسرائیل پر وبا بھیجی جو اس صبح سے لے کر وقت موئینا تک رہی اور دان سے بیر سبا تک لوگوں میں سے ستر ہزار آدمی مر گئے اور جب فرشتہ نے اپنا ہاتھ بھڑایا کہ یروشلم کو ہلاک کرے تو خداوند اس وبا سے ملول ہوا اور اس فرشتہ سے جو لوگوں کو ہلاک کر رہا تھا کہا یہ بس ہے اب اپنا ہاتھ روک لے اس وقت خداوند کا فرشتہ یبوسی ارونا کے کھلیان کے پاس کھڑا تھا اور داؤد نے جب اس فرشتہ کو جو لوگوں کو مار رہا تھا دیکھا تو خداوند سے کہنے لگا دیکھ گناہ تو میں نے کیا اور خطا مجھ ہی سے ہوئی پر ان بھیڑوں نے کیا کیا ہے سو تیرا ہاتھ میرے اور میرے باپ کے گھرانے کے خلاف ہو اسی دن جاد نے داؤد کے پاس آ کر اس سے کہا جا اور یبوسی ارونا کے کھلیان میں خداوند کے لیے ایک مذہبہ بنا سو داؤد جاد کے کہنے کے موافق جیسا خداوند کا حکم تھا گیا اور ارونا نے نگاہ کی اور بادشاہ اور اس کے خادموں کو اپنی طرف آتے دیکھا سو ارونا نکلا اور زمین پر سرنگوں ہو کر بادشاہ کے آگے سجدہ کیا اور ارونا کہنے لگا میرا مالک بادشاہ اپنے بندہ کے پاس کیوں آیا داؤد نے کہا یہ کھلیان تجھ سے خریدنے اور خداوند کے لیے ایک مذہبہ بنانے آیا ہوں تاکہ لوگوں میں سے وبا جاتی رہے ارونا نے داؤد سے کہا میرا مالک بادشاہ جو کچھ اسے اچھا معلوم ہو لے کر چڑھائے دیکھ سختنی قربانی کے لیے بیل ہیں اور دائیں چلانے کے اوزار اور بیلوں کا سامان اندھن کے لیے ہیں یہ سب کچھ اے بادشاہ ارونا بادشاہ کی نظر کرتا ہے اور ارونا نے بادشاہ سے کہا کہ خداوند تیرا خدا تجھ کو قبول فرمائے تب بادشاہ نے ارونا سے کہا نہیں بلکہ میں ضرور قیمت دے کر اس کو تجھ سے خریدوں گا اور میں خداوند اپنے خدا کے حضور ایسی سختنی قربانیاں نہیں گزرانوں گا جن پر میرا کچھ خرچ نہ ہوا ہو سو داؤد نے وہ کھلیان اور وہ بیل چاندی کی پچاس مسکالیں دے کر خریدے اور داؤد نے وہاں خداوند کے لیے مذبہ بنایا اور سختنی قربانیاں اور سلامتی کی قربانیاں چڑھائیں اور خداوند نے اس ملک کے بارہ میں دعا سنی اور وبا اسرائیل میں سے جاتی رہی